ہلو فرینڈز السلام علیکم نمشکار میں روزنی بانو روز کا کیچن میں آج پھر آپ سب کو سواگت کرتی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر ایک مزیدار ریسیپی لے کے آئی ہوں ہوپ آپ سب کو پسند آئے گا اور آج کا ریسیپی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹپ بھی ہے کیونکہ آج میں جو بنانے جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ویس ڈیمسم کا ریسیپی ہے چلیئے میرے ساتھ دیکھئے کس طرح سے بناتے ہیں یہ ویس ڈیمسم اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا آج کا میرا ریسیپی تو آپ لوگ بھی اپنا اپنا کیچن میں بنا سکتے ہیں اور اور جیادہ پسند آئے تو لایکس کومنٹ شیئر کرنا مات بھولیے گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں میرے کیچن میں میرے ساتھ ڈیمسم بنانے کے لیے کس طرح سے بنتے ہیں یہاں پہ جو ڈیمسم بنانے کے لیے آج میں دکھانے جا رہے ہوں آپ کو جو سمان چاہیے بھو سمان ہے ایک تو چاہیے پوٹیٹو سٹارچ یہ اگر آپ کے اگل پگل شاپ میں نہیں ملے گا تو آن ڈائن آسانی سے مل جائے گا امازون سے بھی مل جاتا ہے فلپکار سے بھی مل جاتا ہے پوٹیٹو سٹارچ کے ساتھ یہاں پہ چاہیے ویڈ سٹارچ یہ دونوں ہی ہم لوگوں کو کام لگے گا یہ دونوں ہی آوشک ہے ڈیمسم بنانے کے لیے آب میں سورو کرنے جا رہے ہوں یہاں پہ ویڈ سٹارچ لے رہے ہوں میں آپ کے پاس اتنا بڑا پیالی ہے تو ایسا پیالی سے اپنا پیالی سے یہ ایک پیالی ویڈ سٹارچ اور اس کے برابر پوٹیٹو سٹارچ اور ویڈ سٹارچ کا قوانٹیٹی برابر ہونے چاہیے تو میں نے ویڈ سٹارچ ایک پیالی ڈالا ہے تو پوٹیٹو سٹارچ بھی سیم ویسے ہی اتنا ہی میں ڈال رہی ہوں ویڈ سٹارچ سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے اچھے طرح سے پیالی سے باہر نکال کے اس کو اس طرح سے اس کا ڈوہ بنانا ہے اس کو نیٹ کرنا ہے اچھے سے گرم گرم جب اس کا ڈوہ بن جائے گا تو اس کو ریسٹ کے لیے اٹلیس پانچ مینٹ رکھنا ہے اسی پیالی میں میں رکھ رہی ہوں اس کو پانچ مینٹ کے لیے اس طرح سے ڈھک کے اب یہ ریسٹ گیا ہوا یہ ڈوہ کو ریسٹ میں رکھا ہوا پانچ مینٹ ہو گیا تو اس کو اب چھوٹا چھوٹا بول بنائیں گے اور اس کو پھر سے اسی طرح سے ڈھرک کے رکھیں گے اور اتنا چھوٹا سا نکالیں گے اس کے پاس چھوٹا چھوٹا بول بنائیں گے اور اس کو چھوٹا چھوٹا اس طرح سے بول بنائیں گے یہاں پہ لیں گے تھوڑا سا کن فلاور اور کن فلاور میں لگا کے اس کو اچھے سے بیلیں گے یہاں پہ آپ کو پتلا پتلا بیلنا ہے ٹرانسپرینٹ بیلنا ہے اس کو میں نے یہاں پہ اتنے سے بیل کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے ڈیمسن باسکیٹ دو تلاکہ ہے یہ اس میں میں نے اوئل گریز کر لیا ہے چار طرف تیل لگا لیا ہے ڈیمسن باسکیٹ کو جیسے کہ آز میں ڈیمسن بنانے جا رہی ہوں تو میں پیور بیز ڈیمسن بنا رہی ہوں تو یہاں پہ کچھ ویجز میں نے کاٹ اس کو رکھ لیا تھا اور یہ ویجز کے اندر میں نے پانیر بھی ڈالا ہے اور تھوڑا چیز بھی ڈالا ہے جیسے کہ آپ لوگ جو ویج مومو بناتے ہیں ویج مومو بناتے وقت آپ لوگ جس طرح سے سبجی کاٹتے ہیں گازر پتہ کووی دھنیا پتہ بس اسی طرح سے سبجی کو کاٹنا ہے اور جس طرح سے آپ لوگ ویج مومو بناتے ہیں اس کے فیلنگ کے لئے آپ لوگ کیا ریڈی کرتے ہیں اندر کا بس وہی فیلنگ آپ لوگوں کو ریڈی میں بنانے جا رہے ہوں اسی ویج مومو کے فیلنگ سے دیم سم تو یہ دیم سم آپ کی سٹائل کا بنانے جا رہے ہوں اس طرح کا یہ ڈیزائن بنانا آسان ہے آپ کو اسی طرح سے ادھر سائٹ اور ادھر سائٹ کا دونوں طرف سے مور دے جانا ہے بس اس طرح سے ادھر کا بھی سائٹ لی نہ ہے اور اس طرح سے مور نہ ہے بس اس طرح سے بنانا ہے سیمپل اب میں نے یہاں پہ دیم سم باسکیٹ میں دیم سم بنا کے بھر دیا ہے آپ کو زیادہ اس کو close نہیں رکھنا ہے اس طرح سے آپ کو الگ الگ رکھنا ہے اب کیا کرنا ہے اس طرح سے پانی کو اُبال لی نا ہے موکٹو میں ایک موکٹو کو یعنی ایک مومس سٹیمر کو اُپر سے رکھ دینا ہے اور اس طرح سے دیم سم باسکیٹ کو مومس سٹیمر کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ڈھکن لگا دینا ہے بس ہمیں 5 منٹ سے 5 منٹ سٹیم کرنا ہے اس کو نکال رہی ہوں اب میں اس کو آئیس تھا نکال رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں میرا دیم سم سٹیم ہو کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو نزدیک سے میں دکھا رہی ہوں کتنا ٹرانس پرین لگ رہا ہے اس کے اندر کا ویج سب جو ویج سب اندر وہ دکھ میں ریسٹرائنٹ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ دیم سم مانگتے ہیں تو اسی طرح کا دیم سم باسکیٹ میں ہم لوگ کو سرف کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے میں بھی اسی طرح سے سرف کروں گی تو اس کے ساتھ میں سوس کے ساتھ یہ دیم سم سوس ہے تو یہ دیم سوس آپ لوگوں کو سکھنا ہے کس طرح سے بناتے ہے تو میں اگلا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھئے بہت تیسٹی لگے گا آپ بھی ایک بار try کیجئے یہ سٹارج کا بانتا ہے بس میدہ یوز مت کیجئے سٹارج یوز کیجئے ویت سٹارج اور پوٹیٹو سٹارج وہ دونوں سٹارج برابر کونٹیٹی میں ڈال کے آپ ڈو بنا لیجئے گرم پانی سے اس کے بعد آرام سے آپ دیم سم بنا سکتے ہے اور کیفے جیسا مزا گھری میں لے سکتے ہے تو گھر میں بنائی دیم سم آپ بھی میری طرح آپ بنا سکتے ہیں چکن کا بھی بنا سکتے ہے اور بیج کا بھی بنا سکتے آپ کی مرضی ہے آپ کو جو پسند وہ ہی بنائی ہے اور آز کا میرا یہ ڈیم سم کا ریسیپی کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائی گا اور اگر پسند آیا تو لائک کومنٹ دی جی گا اور اگر زیادہ اور پسند آیا تو شیئر بھی کر دی جی گا تو آز کا میرا ہر گئے ریسیپی یہ ہی پہ اتنا ہی اور اگلا ریسیپی میں میں پھر اور اچھا ریسیپی لیکی آنے کا کوشش کروں گی تب تک کے لیے میں روشنی بانو آپ لوگ سے پیدا لیتی ہوں با بائی تک کیر